اچھا چلیں جی میرا خیال میں ہم کلاس کو کرتے ہیں سٹارٹ سٹارٹ کر لیں اور تلاوت وغیرہ کروانے پہلے تلاوت کروانے کیونکہ یوٹیوب پہ لائیب ہو گئی ہے کروانے جی تلاوت کروانے تو خیر کسی کو کہیں جی تلاوت کون کرے گا جی کمنٹ کر کے بگائیں جو حافظ ہو یا اچھی جو کر سکتا ہو نا جس کی آواز اچھی ہو کارنلی وہ میسیج کریں دانش خان کو کر دو یار علاو کر دو دانش خان کو کر دو امات الحادی کو پہلے کس نے کی تھی امات الحادی نے نہیں کی تھی پہلے امات الحادی کیا ہے یہ ٹیچر کو کر دیا یار منہ ٹیچر مرینہ بہتا نصح کر کے جو بھی ہے بس ٹھیک کریں تلاوت جی ٹیچر مرینہ آپ کو کر دیا آپ کھائی نہیں کریں چلو صبح کر دینا جی میرے ٹیچر مرینہ میری وائف ہے میں حافظ دیلوں جی ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها نفس المتمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق الله العظیم ماشاءاللہ جی جزاک اللہ جی کرتے ہیں شروع جی وقاس پہ یہ بھی ہے بسم اللہ اچھا کچھ باتیں ہیں ہم تھوڑ اسی باتیں بھی کر لیں ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم شروع بھی کرتے ہیں انشاءاللہ چیزیں کچھ کر لوں اپن آج کی ہم نے سیشن میں کیا کیا باتیں کرنی ہے چوراسی سو میمبر ہوگی ہمارے جب تین آزار میمبر تھے ہمارے تب ہمارے لائیو تھے چھ سو سات سو کے قریب ابھی لوگ بڑھتے جا رہے ہیں تو ہمارے لائیو والے ممبر کام ہوتے جا رہے ہیں نمبر ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں میرے پاس اگر کوئی ایسا پیالہ ہوتا نا جو آپ کو پلاتا اور آپ سب کچھ سیکھ جاتے ہیں تو میں وہ پیالہ بھر کے آپ سب کو پلا دیتا ہوں لیکن بدقسمتی سے وہ پیالہ میرے پاس نہیں ہے لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ جی بہت زیادہ لمبا کھینچا جا رہا ہے اچھا لمبا کھینچنے کی وجہ یہ ہے لمبا کھینچنے میں دو چیزوں نے بولی ہوئی تھی کہ ایک ہی بات کو بار 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 ریپیٹ کیا جا رہا ہے تہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا مقصد یہاں سیکھنا سیکھانے کے ساتھ ساتھ کوشش یہ ہے کہ لوگ کامیاب بھی ہوں یہ نہیں ہے کہ میں پچھلا پڑھا 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 کہ کوئی نہ تو میں یہاں فیس لے رہا ہوں کسی سے نہ میں کوئی یہاں کوئی ایسا منڈور ہوں کہ مجھے کوئی ادارہ پی کر رہا ہے ان کے بس میں پڑھا ہوں اور اپنی ذمہ داری سے دست پردار ہو کے نکل جاؤں تو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہمیں میرا مقصد یہی ہے کہ لوگ سیکھیں اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے جو جو مسائل ہیں وہ حل ہوں اور کامیاب ہو سکے تو میری کوشش کامیابی تک ساتھ چلنے تک کی ہے انشاءاللہ اگر آپ لوگ ایکشن لیں گے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ ابھی جو لوگ ابھی چاہے ریکارڈنگ دیکھیں یا جو بھی دیکھیں وہ اگر ابھی ایکشن لے لیں گے تو آپ کے لیے فائدہ یہ رہے گا کہ آپ اپنے جو ایشو وغیرہ ہیں وہ فوراں فوراں سالو کرو لیں گے میں مسئلے پوچھوں گا آپ مسئلے بتائیں گے اور میں ان کے حل آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا رہے گا بس لی بات ہے کہ ہماری مصروفیت بڑھتی رہیں گی آپ کے مصروفیت بڑھتی رہیں گی اور بس پھر وہ جیسے ہمارے کمپیوٹرز میں جتنے ہماری کمپیوٹرز پڑھتے ہیں کمپیوٹر میں اور بس پھر وہ زائع اگر تو آپ سچ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کا نام لے کے ایک کون پڑھیں اور جو جو سوال آئیں ان سوالوں کو یہاں میں نے آج بھی پوشٹ کی تھی جیسے کہ آپ وہاں شیئر کریں میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دوں گا چھیک ہے آج میرا ارادہ یہ تھا کہ ہم سیشن شروع کرنے سے پہلے سوال رکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم چیزوں کو لے کے چلیں گے لیکن کچھ لوگوں کی ایشوز یہ تھے کہ ہم سوال ہمارے سوال کیلئے رہے ہیں تو چلیں پرانے لوگوں کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں جو سٹاپ سمری کس نے میٹنگ سمری ہیز بین اینیبرڈ چلیں کر دیئے میں نے اچھا تو بہرحال ہم سوال کو اب رکھ رہے ہیں اینڈ میں ٹھیک ہو گیا تاکہ جو لوگ ہمارے انتظار نہیں کر سکتے تو وہ چلیں پہلے سیشن لے لیں اور جس نے سیشن لے کے سوال لینے ہوئے وہ لے لے گا نہیں لینے ہوئے تو وہ چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا تو ہم دو چیزوں سے شروع کریں گے میں نے آج پوشٹ کی تھی کہ ہم سیشن کے شروع میں ساتھ ہی کچھ نش ریسرچ کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم سکرپ ٹرائٹنگ کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد سوالوں کو لے کے چلیں گے چلیں اب میری خانسی کو اگنور کیجئے گا گلانا بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں دو دن ہو گئے ہیں کل میرا پلان تھا کہ میں کلاس رہوں لیکن نہیں لے سکا اچھا ابھی نا میں نے کہا تھا کچھ لوگوں کے ایشوز یہ آ رہے تھے کہ ہمیں نش نہیں مل رہی نش نہیں مل رہی تو میں آپ کو بڑی جلدی میں زیادہ نمبر نہیں کھینچے گے ہم اس کو میں آپ کو جلدی جلدی میں نا دو تین جگہیں بتا جاتا ہوں یہ ایک جب ہم ویب سائٹ کی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت میں ہمارے بہت زیادہ کام آتی ہیں تو یہاں بھی ہمارے کام آئیں گے انشاءاللہ آپ نے یہاں آکر لکھنا ہے یوٹیوب چینل بائی اینڈ سیل یہاں آپ کو بے انتہا ویب سائٹس ملیں گی اب اس کو آپ دیکھیں آپ نے مجھے کھاتا سر یا آپ کو سکپ ڈی یا آپ کو یہ جو ہیلتھ والے کیورڈز کہاں سے ملتے ہیں تو آپ لوگوں کو میں نے پہلا طریقہ تو یہ بتا دیا تھا اچھا یہ لوگ نا مجھے میسج کر رہے تھے کہ سر آپ بار بار ریپیٹ کو کر رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا ایکسپلین اس لئے کر رہا ہوں ان کے دیکھیں ریپیٹ کچھ لوگ نہیں ہیں میں کیا کروں یا ہماری سوچ ایسی ہے کہ میں نے سب پڑھا دیا ہے سکھا دیا ہے سمجھا دیا ہے جا کے دیکھ رہے ہیں لیکن نہیں اس کے باوجود پھر سوال کر رہتے ہیں اور ایک دو لوگ نہیں بے انتہا لوگ سوال کر رہتے ہیں تو پھر مجھے مجبوری بنتی ہے کہ آپ کو پھر دوبارہ ایکسپلین کر دو پھر دوبارہ ایکسپلین کر دو کیار کہیں آپ کے کوئی سوال رہ نہ جائیں بیس وجہ سے تو میں نے اب وہ طریقہ بتایا تھا کہ آپ نے یہاں آکے چار پانچ کیورٹ سرچ کر لینے ہیں تو آپ کا پورا یہ بھر جائے گا اس سے کہنا میں براوز فیچر سارا بھر جائے گا اب آپ نے کہا تھا کہ یہاں ہم کیسے لے کے آئے ہیں میں تو کوئی پیورٹ کا پتہ نہیں کیا ایک بالکل نیا بندہ ہے تو وہ کیا کرے گا تو میں نے آپ کو اس کا بھی حل بتایا تھا کہ آپ نے یہاں جانا ہے یہاں جانے کے بعد آپ نے یونیٹڈ سٹیٹ سلیکٹ کر کے یونیٹڈ سٹیٹ سلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں سے آکے آپ نے ٹرینڈنگ میں چلے جانا ہے اور یہاں سے آپ نے کوئی چار پانچ چھ ویڈیوز پلے کر لینے ہیں یہ دیکھیں نا کتنی ویڈیوز آ رہی ہیں یہاں کوئی چھے ساتھ آٹھ ویڈیوز پوری پوری دیکھ لینے ہیں اور پھر آپ جو بھی در آو گے تو آپ کا یہ بھٹ چکا ہوگا آپ کے جو ہے نا انگلیش کنٹینٹ سے یہ انگلیش کنٹینٹ یہ انگلیش کنٹینٹ ابھی تو میں آنا بھی نہیں شروع ہوں انگلیش کنٹینٹ آنا شروع ہو گئے چلیں اس کو بھی چھوڑتے ہیں اگر نہیں ملتا تو ایک نیا میٹڈ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے یوٹیوب چینل buy and sell اور یہاں آکھے یہ ایڈز سپانسر کو چھوڑ دینا ہے یہ اوپن کر لیں یہ اوپن کر لیں یہ اوپن کر لیں یہ اوپن کر لیں اور یہ اوپن کر لیں تو یہ دیکھیں یہ ویب سائیڈ نکل آئیں گے آپ کے سامنے اچھا آپ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جانا ایکسیس مارکر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک ٹیلیگرام ڈسکارڈ لائے گی ٹک ٹوک ٹوٹر سب کچھ ہے یہاں ہم یہاں سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی کیورٹ چاہیے نہیں جی ہمیں کوئی سبجیکٹ بھی نہیں چاہیے نہیں ہمیں سبجیکٹ بھی نہیں چاہیے ہمیں منٹائیزشن اینیبل چینل چاہیے جس کا سبسکرائبر کم از کم دو ہزار سے آپ نے ایک ہزار والا نہیں کرنا ایک ہزار والے میں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے پرائز رینج کو چھوڑ دیں انکم رینج کو چھوڑ دیں اچھا یہ آپ کچھ بھی نہ سرچ کریں تو نیچے آئیں گے تو رینڈم ہمارے سامنے یہ چینل آ رہے ہیں اب یہاں دیکھیں یہ آ رہا ہے تیناوے سو سبسکرائبر والا اٹھائیز یہ اس کے چینل کا نام بھی لکھا گیا سوچ کلاس یہاں کھل گیا یار یہ اچھا بھال یہ آپ کے سامنے چینل کا نام آگیا ہے اس نے بتا بھی دیا فٹنس آپ اس کو کافی کریں ایسے یہاں نہ کھولیں جائے کھولیں گے تو ریٹیل مل جائے گی نہیں کھولیں گے تو یہاں آپ یہ لیں یہ ایسے مل جائے گا یہ کھل جائے گا اچھا نئے تو لوگ آ رہے ہیں ان کے لئے بھائی یہ عرض ہے کہ وہ بار 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 کمینٹ کرتے ہیں کہ کون سا چینل ہے تو یہ چینل کا نام ہے بھیجا فرائے یہ ایک چینل پڑا تھا ہمارے پاس پرانا تو ہم نے اسی پہ بس لائیو چلا دیا ہے کوئی اور چینل نہیں ملا جو سامنے ہم نے چلا دیا ہے بھیجا فرائے ٹو پائنٹو لکھیں گے تو یہاں لائیو سیشن میں آئیں گے تو یہ ایک دو تین چار پانچ سیشن یہاں پڑے گئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں یہاں میرے سامنے کیا تھا یہ 93 سو سبسکرائبر ہیں 200 ڈالر منتلی اس کی انکم بھی دے رہا ہے یہ دیکھیں اب آپ کو کتنا کچھ مجھے کا مل رہا ہے اور یہ 93 سبسکرائبر آگے یہاں آنکے دیکھیں بھائی اس کا کنٹینٹ کیا ہے اب اٹھائیس سو چونانوے سو مطلب اگر اس کو ویوز آ رہے ہیں چینل کتنا پرانا ہے کتنا نہیں ہے ہمیں اس سے یہاں سے آئیڈیا بھی لے سکتے ہیں اور یہاں سے ہم ویڈیوز دیکھ کے وہ بھی کر سکتے ہیں ایک سال پرانا چینل ہے اس کو چلیں یہ ہمیں وہ نہیں چاہیے موسٹ اپنے ویڈیو اس کی ایک سال پہلے ہوئی ہے ہمیں یہ نہیں چاہیے بس ہمیں تو یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کی ویڈیو پلے کرنے نہیں ہے ایک دو تین ہمارا براوز فچر بھر جائے گا اچھا اب آئیں گے ایٹس ارمان رضا یہ کنٹینٹ ہے جی ایڈوکیشنل کیو اینے اور تین سو ڈالر منتلی اس کی انکم ہے اور یہ اٹھائیس سو ڈالر کا سیل کر رہا ہے ان باکس اٹھ ریو اور یہ دیکھیں کتنے اب یہاں سے آپ چینلز کھولتے رہے ہیں آپ کو وہ جو میں نے ایک مرتبہ سرچ کیا تھا سکپ ڈی یہاں آپ کو یہ پانچ میں پیج تک جا رہا ہے اور ایک پیج پہ یہ اگر ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات اور آٹھ بتیس ایک پیج پہ ہیں اور دیکھ لیں دیڑ سو سے زیادہ یہاں آپ کو چینل ملیں گے یہ فس پیج پہ ابھی آپ نے یہاں کوئی فلٹر نہیں لگایا فلٹر لگائیں گے تو دو ہزار سے اوپر چینل ملیں گے اور ایک لاکھ سے کم ملیں گے تو یہ فلٹر لگ گیا جی ہمارا اور اس نے بتا جئے کہ کون سا یہ آگیا ہے اب یہ دیکھیں دو ہزار والا سبسکرائبر سارا میں کہنا ہوں کہ نہیں یار مجھے ویریفائیڈ ایڈنٹیٹی چاہیے تو شاید مل جائے کوئی کیونکہ ہم نے لیمیٹیشن لگائی بھی ہے نا یہ ایک لاکھ والی تو ایک لاکھ میں شاید اچھا ویریفائیڈ ایڈنٹیٹی میرا خیال میں ویب سائٹ کے ایڈنٹیٹی ہوگی نا تو اس میں بھی دیکھ لیں میرا خیال میں یہ آ رہے ہیں نیچے تک جائیں یہاں سے آپ آگے چینل نکالتے رہے ہیں اپنا امریکن نیوز یہاں آگے لوگوں کے کام کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ لوگ کیسے کام کر رہے ہیں بلکل فری ہے کوئی بھی پیسہ نہیں ہے کوئی چارجز نہیں ہے آپ لوگ ہیں اگلی ویب سائٹ اگلی ویب سائٹ ہے میرے پاس میڈ میں اور یہاں اس کے آ رہے ہیں سوشل میں جائیں گے ہمیں چاہیے یہاں یوٹیوب اور یہاں ہمیں چاہیے پرائز رینج زیرو چاہیے میں یہ دیکھتے ہیں کیا سرچ کر کے نکالتا ہے ہمارے سامنے جی یہ لیں دیکھ رہے ہیں یار مطلب آپ کیا کیا نہیں دیکھ سکتے فری کے ٹول آپ پیڑ کی طرف جارہو میں نے شروع پیڑ آپ کو سکھا دیئے چلیں کوئی بات نہیں ہے پیڑ کو تو اس نے سکھایا تھا کہ جو بندے یار ایکسپرٹ آلڑی کام کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے اچھا اب ایک بات میں نے بہت ساتھ نوٹس کی ہے میں گروپ میں جب جب پھیڑ رہتا ہوں کہ یار آپ نش کو کیوں نہیں چھوڑ رہے اب نش کی اہمیت بتاتا ہوں میں خود چھ سال سے یوٹیوب پہ کام کر رہا ہوں الحمدلہ چھ سال سے زیادہ ہی ہو گئے ہیں ایک نیا چینل بنانا ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی تنشن ہوتی ہے کہ ہم کیسے ایک اپنے چینل پہ آپ لوگ تو فری میں کرو گے ہم نے انویسٹ کرنے ہوتی ہے کہ رائٹرز ہم نے ہائر کرنے ہیں ایڈیٹر ہائر کرنے ہیں وائیس آور ہائر کرنے ہیں ڈیزائنر ہائر کرنے ہیں اپروڈنگ کے لیے بندہ ہائر کرنے ہیں اور پھر اس وقت ٹائم الگ کنزیوم ہونا ہے ریسرچ الگ کنزیوم ہونا ہے تو ہم پہلے گوشت کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی ریسرچ کریں جو ہمیں ایسٹری میٹیڈ ریسلٹ لے دیں مطبق ایک کیلکولیٹشن کیلکولیٹڈ ریسک ہم لے سکتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ یار میں نے دریاء پار کرنا ہے تو میں ڈیریک چھلانگ لگا دیوں ایک مجھے پتا ہے کہ نہیں یار میرے گھٹنے گھٹنے تک پانی آئے گا تو میں اب یہ میرا کیلکولیٹڈ ریسک ہوگا تو ہم یہ ایک سمجھ لیں کہ کیلکولیٹڈ ریسک لے رہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ پھر بھی ہم ناکام ہو جائیں یہ ہنڈر پرسنٹ شورٹی پھر بھی نہیں دے رہا ہوں میں ہو سکتا ہے لیکن ہمیں سکسیس مل جاتی ہے کیوں ہم نے ریسرچ کی ہوتی ہے انیلائز کیا ہوتا ہے چیزوں کو تو ہمیں پتا شکل جاتا ہے کہ ہاں یار یہ چیز ٹھیک ہے اچھا اگر پھر بھی ناکامیں مل کر ہوتی ہے تو پھر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ یار سب جو سٹھیک ہونے کے بعد ہمیں ریسرٹ نہیں ملتا تو اس کی وجہ پھر ہم اور وجہ میں تلاش کرتے ہیں جیسے میں وجہ تلاش کر سکتا ہوں کہ یار میں ٹاپک اچھا نش تو اچھی مل گئی لیکن اس میں جو ٹاپک ہے ناکام جو کی ورڈ ہیں وہ ٹاپک اچھا نہیں ہے وہ آرڈینس وہ ٹاپک دیکھنا نہیں چاہتی جیسے ایک بات کروں کہ ارنڈ منی آن لائن ایک نش ہے لیکن اس میں میں کہتا ہوں سب کو باتا چل چکا ہے کہ اتنا بڑا سکیم ہے اب اگر آپ انڈ منی میں انڈ منی کی نش میں بی فاریو کے ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں گے تو کوئی بندہ نہیں دیکھے گا کیونکہ آلڈڈی لوگوں کو پتا ہے کہ یہ فیک ہے لیکن اگر آپ مہین بناتے ہیں انڈ منی آن لائن with یوٹیوب جس ون ویڈیو تو وہ ایک ویڈیو وائل جانے کے چانسز ہوئے تو ٹاپک بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے تو باہر اگر ہم ناکام ہوتے ہیں تو ہم چینوں کو پھر انڈلائز کرتے ہیں پیار ہماری ناکامی کی بجا کیا ہے جبکہ ہم نے نش ریسرچ بڑے اچھے تریقے سے کی سب نش ریسرچ ہی کانا بھی نہیں ہوتی اور مشینے کا آج اپنی ہے ٹھیک ہے نا اچھا یہ ایک ویبسائٹ ہوگی اس کا نام ہے accsmarket.com اس کا midman ہے یہاں بھی آپ جا کے چینل دیکھ سکتے ہیں اچھا کچھ میں چینل شو نہیں کروائے گا تو آپ جا کے یہاں ریجسٹر ہو دائیں گے ریجسٹر ہونے کے لیے آپ نے کوئی جی میل لاغن کر لیں کوئی سا بھی کر لیں تو وہ آپ پر مل جائے گا تیسری ویبسائٹ ہے تیسرا مارکٹ پلیس ہے ہمارے پاس چینل کارٹ کے اے آر ٹی اچھا اب بائی چینل پر کلک کرتے ہیں تو یہاں میرا خیال میں اس نے بھی اٹھا کے سب کچھ بھائی اس نے تو اتنا اتنا یار نیکڈ کر دیا ہے چیزوں کو کہ اس نے اٹھا کے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کے منتلی یوز کتنے آ رہے ہیں اس کی ارننگ پورے سٹیٹس ہو کروا دیئے وہ بھی شو کروا دیں گے آپ کو دوسری ویبسائٹ بھی لیکن اس نے تو اٹھا کے آپ کو یہ بتا دیا ہے ریال ٹائم کا کیا چل رہا ہے اس کا برداشت کرنے پڑے گی اچھا اب نش کیا ہے ویوز کیا ہیں ویڈیو کیا ہیں ایچ این ایوریتنگ آپ کو نکال کے دے دیئے ابھی آپ اگر کہو نا کہ مجھے نش فائنٹ کرنے مسئلہ آ رہا ہے تو میرے سامنے ہوتے میں نے کان پکڑا رہا تھے آپ کو کہ اتنا اتنا آسان کر دیا آپ کے لیے کہ لوگ ابھی تنگ آنے لگے ہیں کہ آپ بس کر دیں سر خدا کا حاصل اتنا کچھ سمجھا دیا یہ بار بار چلیں لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ جب بھی آپ کو سمجھاؤں تو کچھ نئی چیزیں ہی سمجھا سکیں یہ بار بار پوچھنے پر یہ ایک طریقہ آپ کو نیا مل گیا ٹھیک ہے یہ میں نے بھی تین ویب سائٹ کھولی تھی لیکن جب آپ یہاں آئیں گے تو کتنی ویب سائٹ آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ کھولتے نہیں اگلے پر چلے جائیں اگلے پر ڈاٹ کام پہ جائیں گے تو فلیپا پہ بھی کچھ چینل سیل ہو رہتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ میرا خیال میں آپ کے نش ریسرچ کا ابھی کیلئر ہو گیا کیا کہتے ہیں کوئی تھوڑا سا ان کے ذرا کھولنے کی آن کر دیں کمیٹ کر دیں ان کو ذرا آن کرنے چیٹ آن کریں بتائیں ذرا نش ریسرچ میرا خیال میں ابھی تو کیلئر ہے نا انشاءاللہ دیکھ لو یہ وہ لوگ بتائیں جن کو مسئلہ آ رہا ہے بی بی یہ پرانے لوگ نہ بتائیں پرانے لوگ کمیٹ کر رہتا ہے سر آگے دھوڑے آگے دھوڑے آگے دھوڑے یار پرانے نئے لوگ کو ساتھ لے کے چلا کریں ٹھیک ہے نا اگر آپ اکیلے کے لئے چلا جائیں گے تو پھر فائدہ کیا یار گرو کریں سب کے ساتھ مل کے چلیں آج کا ہمارا سیشن جو ہے نا یہاں تک تو ہو گیا کمپلیٹ آگے ہم چلتے ہیں آگے ہم چلتے ہیں چناب صاحب سکپ رائٹنگ کی طرف ٹھیک ہو گیا اب بارے آتی ہے جب ہم نے جب ہم نے یوٹیوب میں ایک روڈ میپ بنایا کہ یوٹیوب کا ہمیں کام کیسے کرنا ہے نمبر ایک جو سب سے پہلی چیز آتی ہے اور سب سے میں کہتا ہوں میری نظر میں جو سب سے مشکل ترین چیز ہوتی ہے وہ ہے نش ریسرچ کہ اگر آپ کو اچھی نش مل گئی تو آپ کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں اگر آپ کو نش اچھی نہیں ملی پھر آپ مہنگا ترین کنٹینٹ بنا کے بھی ناکام رہیں گے اس کی مثالیں میں نے کافی پہلے دی بھی ہیں اب ہماری نش فائل ہو چکی ہے تو اب یوٹیوب کیا کہتا ہے کہ یوٹیوب کا روڈ میپ کیا ہے کیسے کام کرنا ہے دیکھیں اگر میں آپ کو یہاں لوگ کے سوال آ رہا ہوتے ہیں کہ سر ہمیں ویڈیو ایڈیٹنگ سکھا دیں گرائپک ریزائنگ سکھا دیں ہمیں سکھا دیں ہمیں ایسیو کرنا سکھا دیں تو یہ چیزیں ابھی بہت بات کی اگر آپ لوگوں کو یہ چیز سیکھنی ہے تو یوٹیوب پہ جائیں یہاں سرچ کریں ویڈیو ایڈیٹنگ جس سوفٹر میں سیکھنی ہے نا آپ کو سوفٹر لکھیں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے دیکھیں اب یہ آگے اب آپ نے کرنا کیا ہے آگے یہ آنا ہے filter میں اور یہ آپ نے آجانا ہے پلی لیس م ٹھیک ہو گیا اب پلی لیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا پورا کورس آپ کو مل جائے گا نو ویڈیوز پڑی بات کریں گے جو آپ کو یوٹیوب پہ یا تو نہیں ملتی یا نظر سے نہیں گزرت یا بہت چند لوگوں نے اپلوڈ کی ہو ہمارے سامنے نہیں آتی تو وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کوئی نئی چیز تو ہے بس تھوڑا سا یہ ہو سکتے کہ ہم یوز کرتے ویڈیو بنا سکتے ہیں اور ایک جس بولتے ہیں ڈائریکٹر ہم ڈائریکشن کیسے لے سکتے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے کیونکہ ہم ایک چیز یہ کرتے ہیں کہ پہلے ہم ویڈیو بناتے تھے نا تو ہم بس ایک ویڈیو بنائی ویڈیو بنائی لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک پلان بناتے ہیں کہ ہمیں ایک ڈائریکشن چاہیتی ہے تو ہم ڈائریکشن اگر ایک بندہ ہائر کرنے تو ہم کیا کرتے ہیں پانچ سے دس منٹ لگا کے اس ویڈیو بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد بناتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ اور تھم نیل ڈیسائنگ چیگھو کہ یہ سارا انشاءاللہ ہم ایسے ہی کریں گے تین چیز ہی ابھی مین بات آجاتی ہے کہ سکرپ رائٹنگ سکرپ رائٹنگ کے لیے بے انتہا آپ یہاں لکھے نا سکرپ رائٹنگ ان اردو آردو آردو یہاں آپ کو آٹومیشن آٹومیشن بھی نکل آیا بس چک کرنا مزا نہیں آرہا آپ ایسے ہی منتیں کر رہا ہی یہ سب کچھ مل رہا آپ کو یا یا جا گئی یہ لیں واسرک نسار یکمان عزیز یا پورا 25 ویڈیو یہ پڑی ہیں 13 ویڈیو یہ پڑی ہمیں کوشش کرنی ہیں کہ ہم وہ سکھیں جو ان سے تھوڑا سا الگ ہو میں نے نہیں دیکھا ان کے کسی کا ویڈیو کیس کیا کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ جو میں پڑھا رہا ہوں شاید اس سے ریلیٹ کرتے ہوں لیکن ہم چلتے ہیں چلیں چلیں اللہ کا نام لے کے فلائے کریں انشاءاللہ ہم اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہیں اچھا سکپ رائٹنگ کے میں نے کچھ میتھڈ آپ کو پشنی مرتبی سمجھائے تھے سکپ رائٹنگ کے کئی میتھڈ ہیں ہمارے پاس ہم ایک بولتے ہیں ون کلک میتھڈ ایک بولتے ہیں ری رائٹ میتھڈ میتھڈ ایک بولتے ہیں ہم ڈیٹیل میتھڈ اور ایک یہ نام پھر ایک میرے پاس اس کا نام لکھا ہے لیزی میتھڈ بیسک میتھڈ بول سکتے ہیں اس کو لیزی میتھڈ اچھا اس کے بعد ہے ایک کلر سکرپ رائٹر جو ہم انشاءاللہ آج بھی کریں گے اور اس سے ایک کمال کی سکرپ نکال کے دیں گے ان کے لگ سکرپ رائٹنگ سرویس دیر ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی کمال کی پرامٹ ہو سکتی ہے ہم ابھی جاتے ہیں سیمپل ہم ابھی جاتے ہیں بند کلک بلی پرامٹ ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کے ساتھ ایک پرامٹ شیئر کروں گا یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اچھ ایک چیز آپ کو آج میں پرامٹ مجھدار چیز بتاتا ہوں جو آپ کو امید ہے کسی کو شاید کوئی تین چار پانچ لوگوں کو پتا ہو یہ اے ای ای اس کے اندر کی گیم جو بتائیں لگا ہو سکتا ہے شاید شاید مطلب چلیں آپ سے پوچھتے ہیں کیا کسی کو پتا ہے اچھ اس کو میں بند ہوں ہمیں connection نہیں چاہیے آپ سے سوال پوچھ چیز چیز کیا کسی کو پتا ہے کہ یہ human written let's دیکھ میں نے select کیا یا گیا human written unique اس کے پیچھے جو پرامپٹ لکھی ہے وہ کیسے نکال سکتے ہیں کیا آپ نکال سکتے ہیں کہیں یہاں میں یہ دیکھیں میں یہاں لکھا ہوں human written unique article میں لکھتا ہوں how to earn money یہاں دیکھیں کوئی پرامپٹ نہیں یہ پرامپٹ نہیں ہے یہ link میں پرامپٹ کیسے نکالتے ہیں یہ کسی کو نہیں بتا ٹھیک ہے نا یہ بتاتے ہیں یہ ان کا paid یہ دیکھیں ذرا rp پہ جاتے ہیں website پہ اور یہ 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 ہم جائیں آج آپ کو چلیں گفت بھی کرتے کچھ چیز کیا آج پرائز میں جائیں what is i know بتائیں بتائیں کیا method ہے کہ ہمیں اس کی پرامپٹ نکالنی ہے یہ ہم کیسے نکالنے پرامپٹ یہ ہم نے یہ یہ لکھا ہے بس اگر اس پر کلک کروں گا تو website پہ جو باتائیں آج یہ دیکھ ہے اب اس کی نہیں یار آپ کو نہیں بتائیں تینشن ڈالے بتائیں آپ کو میں کی ترین چیز بتائیں لگا پلان ڈ پرائز پر کلک کرتے ہیں یہ آپ نے پیکیجز دیکھنے یہ چیئر جی پیٹی کے نہیں یہ ای آر پی ای اب ہی بتاتا ہوں نئے لوگ کے چیز ہے یہ ہے کہ چیز لیکن جیسے میں جیسے آنگا 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 تو چل بھئی کیا کر رہا ہے آنگا 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 دیکھیں بیک والی پہ آنگا آگیا 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 اب اس کو اوپر کروں گا تو اوپر دیکھیں یہ مچ گیا یہ 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 ہے پرام جو بیک اینڈ پہ ہو رہی ہے اور اس پہ بھی جائیں گے تو اس کے بھی ٹاپ پہ جائیں گے اس کو ری فریش کر کے بھی نکال لیں گے بیک پہ جا کے بھی نکال لیں گے اچھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارا تو کمانڈ نہیں ہے یہ اس کی پرام اب اس سے ہوگا کیا آپ کو دیکھ لکھنا آج گا i want you to act as a content writer very proficient SEO writer write fluently english اور سارا اس نے دیکھیں اتنی بڑی اس نے ایک پرام آپ کو دیتی ہے اس نے بتا دیا write 2000 words 100% unique SEO optimized human written article in english یہ تو نکال نہیں آگی نا ٹھیک سمجھ آگی یہ دیکھیں آپ نے جانا ہے پیشلے پیج پہ اور دوبارہ آپ آئیں گے تو ٹاپ پہ آئیں گے تو یہ دیکھیں ذرا اس نے کیا کیا ہے you write a ویڈیو منیم دیا دیکھیں نا کیا کچھ نکال کے دے رہا اب آپ کر کیا سکتے ہیں کہ بھائی یہاں پر پیج میرے سامنے وہ کہہ رہا کہ کتنی پیج میں نے کہا بارہ شو ہو جائے اب 609 پڑی ہیں 609 پیج میرا خال میں کم 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 بھی چار ہزار سے زیادہ پڑھئے وہ آپ یہاں آکے دیکھیں گے نا ان کی ویب سائٹ پہ بھی تو آپ کو چار ہزار سے زیادہ پڑھئے ہیں آپ کو بنی بنائی پر مل جائیں گی جب کہ آپ یہاں سے جا کے پلان بائی کرو گے تب نکلے گی تو یہ سیکھ سکتے ہیں یہ سکرپ لکھے سکرپ کی بجائے لکھیں وائو یوٹی یوٹیوب پہ جا کے یوٹیوب سکرپ کرییٹر آرہا ہے یوٹیوب انسٹرگرام یوٹیوب یوٹیوب ویڈیو یوٹیوب یوٹیوب کتنے آرہا جناب صاحب اگر اگلے پیج ہو جاتے ہیں تو دیکھتے یوٹیوب ٹائٹل یوٹیوب شار سکرپ یوٹیوب آگیا یہ یوٹیوب 30 سیکنڈ شار ویڈیو مطب کتنی اچھا ابھی یاد یہ چیزیں کم آرہی ہیں بجائے تھی کہ میں نیچے آئیں یہ دیکھیں 4042 پرام سا آپ کے پاس جو آپ یوز کر سکتے ہیں سمجھ آگیا تو اب اپنے یہ بتائیں کہ یہ چیز کتنی کمال کی ہے آپ جی بتائیں یہ repeat نہیں کریں گے لوگ کہتے ہیں اگر سار آپ بار 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 کرتے رہتے ہیں تو اس لئے repeat کی بجائے آپ recorded لیکچر دیکھ لیجے گا یہ بتائیں کچھ مجھدار چیز ملی آپ کو آگے چلیں اب ہم اپنی پرام کی طرف چلیں ہماری پرام اب اس سے بہت کمال ہے نا ہم اپنی پرام 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 ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم اب نہیں کریں چلیں یہ پتہ کتنے کی ہے یہ آپ کو میلے گی جا کے view prompt source یہ آپ 80 ڈالر پر منت دیکھ سکتے ہو باقی یہ source آپ دیکھ بھی نہیں سکتے کسی کا دیکھ رو یہ کمال کی چیز ہے تو میں تو ریپیٹ کر دیا کیوں ٹنچ لے رہے ہیں آپ لوگ میں ریپیٹ کر دیا ہے اچھا اب ہم اپنی اپنی پرام کی طرف آتے ہیں کہ میں نے ایک یہ پرام بنائی ہے اس پہ ہم کیا کریں گے یہ ایسے آئیں گے یہ بان کلک پرام اس کو بولتے ہیں رائٹ انگیج یوٹیو ویڈیو سکرپ اچھا اس میں اب بہت چیزیں ہیں میں یہ دیکھ ہوں سیٹنگ پہ جاتے ہیں اس میں چیز میں آپ اتنا کچھ کام کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کے بارے میں سکھا ہوں یہ بڑی کمال کی چیز ہے اور یہ تو تباہی پھیڑتا ہے یہ چیز تباہی پھیڑنے چیز ہے یہ میں کوشش کیا ہے کہ یوٹیوب پر سرچ کروں اس کے بارے میں میرا نہیں خیال کوئی شاید ایک یا دو ہی سیشن ملائے اس کے بارے میں اس کے علاوہ مجھے ملائی نہیں یہ پرامٹ سے زیادہ کمال کی چیز ہے کسٹم انسٹرکشن واری یہاں اگر میں اس کو اپنا انداز دیتا ہوں میرا انداز یہ ہے اور مجھے اسی انداز میں لکھے دینی ہے تو یہ مجھے اس کے سٹائل میں اس نے کوئی بکس لکھے ہوئی ہوں گی وہ سٹائل کبھی بعد میں اس کو ڈسکس کریں گا ابھی نہیں کریں گے اس میں تھوڑا ساتھ آتی ہے اور اس کی جو پرامٹ ہوتی ہے نا یہ پرامٹ ان پرامٹ سے مہنگی سیل ہوتی ہیں یہ ایک پرامٹ ہے یہ پرامٹ یہ دیکھو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اچھا ادھر آئیں گے یہاں پھر یہ کہہ رہا ہے کہ سٹارٹرز میں یہ سوال پوچھ رہا ہے ہم نے اس کے جواب جو دینے ہوتے ہیں وہ ایک بڑے کمال کی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ جو نظر آ رہا ہے صرف وہ نہیں ہے اب لوگ کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا یہ لوگوں نے کبھی تسٹرم انسٹرکشن شاید ہی کسی نے یوز کی ہو یاد میں ہم اسی کیورڈ کو لے گے چلیں گے مجھے ایک کمپریہنسیو سی گائیڈ بنا کے دے مجھے سٹوری تیلنگ بلکہ ایک سوال سے سٹارٹ کرے ایک ہک بھی بنا کے دے مطلب ہک کے باد ہمیں مین کنٹیکس کے دب جانے سے پہلے بھی ایک اچھا سا کانگیا ہے کنٹیکس بنا کے دے مین کنٹیکنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیں ایک اچھا سا انگیجنگ طریقے سے ہمیں آگے لے کے جائے یہ کہ یہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے کچھ اور لکھنا ہے کہ سبسکرائب آپ یہاں چینڈ کر سکتے ہیں میں نے کیا کیا میں اس کو ایک سکرپٹ کا بولتا ہوں اور یہ اس کو میں کمانڈ دیتا ہوں یہ لیں دیکھتے ہیں جی کیا بناتا ہے ہمارے لیے اب اس نے کیا کیا یہ چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہمیں ڈیریکشن جب دینی ہوتی ہے تو ہم یہاں یہ ڈیریکشن اس سے بولتے ہیں کہ ہمیں ویڈیو کیسے بنانی ہے کیمرہ فیر ڈینو ہوگا ہمیں یہ ٹرانزیشن بتائے گا کہاں ہم نے بولنا ہے کہاں ہم نے ایمیج لگانی ہے کہاں ہم نے ویڈیو لگانی ہے کہاں ہم نے اچھا اب یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا یہاں اس نے بتا دیا ہے کہ ڈیم لی لائٹ روم یہ یہاں ایسا کچھ ہو آپ کا کمرہ ہو اور یہ سب کچھ ہو اور نیٹا جب بولے گا تو اس کو یہ جانا بھائی میں مزا کر رہا ہوں اب یہ اس نے ایک سوالیہ انداز میں ایک سمجھ لے کہ کیوریس سٹی بنا لی یا اس کو سمجھ لے کہ کوششن سا بنا گیا ایک سسٹین سا کر دیا کہ لوگیں جاننا چاہیں گے اب اس نے یہ دیکھیں پھر بتا دیا کٹ کریں گے اور یہاں کہاں کٹ کرنا ہے یہ سارا کچھ اس نے بتا دیا دس ٹاک مارکٹ کریشنگ دس ٹاک مارکٹ کریشنگ پیوپل لائننگ اپ ٹو یہ والی تصویر ہے یہ والی ویڈیو یہاں لگنی چاہیے یہ اس نے بتا دیا ٹھیک ہو گیا نیریٹر پھر دوبارہ آگیا نیریٹر اس نے بتا دیا کہ وائس آور بیک دن آئی واس جس این ایوریج پرسن کٹ ان آئی دہ سٹارم آف این ایکنومک ڈاؤنٹر بٹ آئی اس کے بعد یہ پھر چلتا آ رہا ہے آگے پھر اس نے بتا دیا ہے کہ سین اب یہاں ٹرانزیشن جو لگے گی وہ مارڈرن ہوم آفیس یہاں مارڈرن ہوم یہ آفیس کے لگے گی آگے پھر آجے گا اینڈ ٹو دی آئیم گوئنگ تو شیئر دہ لیسن ویلکم ٹو اب یہ دیکھیں ویلکم ٹو ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے ویلکم ٹو ہاو ٹو میک مانی دورنگ ریسیشن اکم پریہنسیو گائی اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز مجھے کٹ دینے چاہیے تو یہ کٹ کر دیں ایدر وائز اس کو بھی رہنے دیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اب یہاں سے پھر یہاں چیزیں بتا رہا ہے کہ یہاں آپ جیسے ایک ٹیکس چلا سکتے ہیں اگر میں بات کروں کہ ون کلک پرامٹ ہماری اتنی اچھی ہو سکتی ہے تو جب ہم ایک ڈیٹیل کی طرف جائیں گے پھر تو کیا بھلا کریں گے تو آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں اچھا اس کے لیے میرے پاس کیورڈ اور کوئی پڑھا تھا لیکن چلے ہم نے یہ آپ کو پرامٹ سمجھ آگیا ہے آپ اس کے ساتھ کھیل لیں آپ اس کو نئی پرامٹ دیں سب کچھ کریں گے اچھے سے اچھے سے اچھا لکھے دے گا ابھی اینڈ میں آپ کو ایک بونس ٹپ بھی دوں گا یہ بونس ٹپ اینڈ تک آپ انتظار کریں وہ بونس ٹپ یہ ہوگی کہ ہم کیسے اپنی مرضی کا میرے پاس کوئی پرامٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں ایک بہت زیادہ ہیلڈی کنٹنٹ بہت زیادہ کمال کنٹنٹ لگنا چاہتا ہوں تو میں نے کل ایک ہمارا ٹاپک تھا ڈاکومنٹری بنا رہے تھے ہم اس پہ غزق اور مطلب فلسطین اور اسرائیل کی ہسٹری کے بارے میں تو میرے پاس رائٹر آیا کہاں لگا سر مجھے یہ بتائیں بڑی مجھدار چیز نے نکل کے آئی ہیں تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا اچھا اب مجھے اگلی جو ہے نا سوری فارگٹ نہیں بھئی اچھا اگلی طرح ہم جاتے ہیں یہ پرامٹ اچھا یہ کوئی پرامپ نا کوئی یونیک شنک پرامپ نہیں ہے یہ آپ نیو میں آئیں گے تو آپ کو یہ یہاں بھی مل جائیں گی یہ دیکھیں یہاں آپ لکھیں گے یہاں ہو سکتا ہے کہ میرے سے زیادہ اچھی پڑی ہوں ہیومن لائک ری رائٹر ری رائٹ آرٹیکل کنٹینٹ یوٹیوب ویڈیو اسکٹ پرو اور یہ ری رائٹ ٹیکسٹ وغیرہ سب کچھ یہ آگیا اچھا ایک میں ٹھہرے درہ میں نے تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں یا آگے جائے کریں گے وہ ڈیٹیلنگ ہم آگے جائے کریں گے وہ ایک ڈیٹیل ہم نے دعا کہ ہم نے آگے اور بھی جگہ جانا ہے تو ہم کھل بارٹ کیوں مارتے ہیں ہم کھل بارٹ کیوں کرتے ہیں تو وہ کھل بارٹ کی طرف ہم بات ملے کے جائیں گے یہ ابھی لوگن چھو گئن تو یہاں کچھ ہے یہ لوگن نہیں رہا تو میں لوگن کر لوں گا سکرین کو پاوز کر کے اچھا پلحال اب میں پاس پڑی ہے ری رائٹ والی ری رائٹ یہی ہوگا ری رائٹ یہ یوٹیوب ویڈیو سکرپ میکنگ اٹ اب یہ کیا ہے میں یہاں آ رہا ہوں اب مجھے ری رائٹ کروانی ہے تو میں کیا کروں گا وہ پرامٹ دیکھے اور ساتھ اپنا ایک آرٹیکل جو میں بس پڑا ہوگا نا آلریڈی لکھا وہاں یہ پڑا گا ہے تو اس کو اٹھا گے میں وہاں پیس کر دوں گا کیا ہوگا بھائی یہ آرٹیکل پڑا میں نے بس ہی جانا رینڈم لی پک کر لیا ہے سوری آدم ہلا زیادہ خراب ہے آج ہلا بہت نازوک ہے سکرین بلرڈ سکرین بلرڈ تو نہیں ہے کس کے پاس اچھا آپ یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں سے مجھے یہ کٹ کرتے ہیں سکرپ اٹھانی ہے یہاں سے ہماری سکرپ سٹارٹ ہو گئی یہاں سے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا اس کو ایسے اٹھا کر ڈیلیٹ کر دوں گا یہاں آکے میں نے وہ پرامٹ دے دی پڑی دیکھیں ریٹائیٹ دیس یوٹیوب ویڈیو سکرپ میکنگ اوریجنل اینڈ ایڈ 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 سٹوری ٹیلنگ اچھا یہ سٹوری ٹیلنگ ہم ہر مرتبہ اس لئے بولتے ہیں کہ ایک انگیجنگ جو سٹائل ہوتا ہے وہ سٹوری ٹیلنگ ہوتا ہے اچھا اس کو میں اگر ایک سٹیپ اور پڑھ کے آگے جاؤں تو یہ انسانوں کی نیچر ہے انسانوں کی وہ انسان چیزیں پسند کرتے ہیں وہ سٹوری کو بہت پسند کرتے ہیں اچھا یہ نیچر پتہ کس نے بنائی ہے یہ نیچر اللہ نے بنائی ہے اللہ نے کیسے بنائی ہے اللہ نے قرآن میں کیا بتایا ساری سٹوریز کے ذریعے چیزوں کو سمجھایا سورے بقارہ کیا ہے سٹوری ہے سورے آل امران کیا ہے سٹوری مطب ہر چیز ایک سورے فیل کیا ہے سٹوریز ہے کہ تو انسان کا جو مطب سمجھے نیچر جو ہے ہماری فطرت پھر سٹوری ہے تو ہم ہر ہر اس میں جو سٹوری ٹیلر بن جاتے ہیں ہمیں سٹوری ٹیلنگ کے انداز میں بتائیں اچھا آپ اس سے بتا جائیں کہ سٹوری ٹیلنگ use سٹوری ٹیلنگ to bring it together in an engaging way چیز ہوگیا start with a question instead of اچھا یہ بھی اس کے ساتھ ملتے جلتی ہے اچھا ہم میں اپنے جتنے بھی رائٹر ہوتا ہے یہ دیکھیں میری آپ کو prompt سے یہ آئیڈیا بھی ہو رہا ہوگا کہ میری mentality کیسے کام کرتی ہے میں اپنے ہر رائٹر کو بولتا ہوں کہ ہمیں start میں جو hook 2-3 طرح سے بن سکتا ہے ایک hook یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی سوال ایسا چھوڑ دیں کہ audience اس سوال کا جواب تراش کرنے کے لیے ویڈیو کو enter دوسرا کچھ ایسی punch line ہو سکتی ہے کہ لوگ اس کو engage ہو جائیں کہ پھتا نہیں کیا ہوگا میں اپنی ویڈیو ڈاؤنلوڈ نہیں پڑی چلیں میں اپنی ایک ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ ہمارا page ریویر ہو بھائی ہم صرف میں باتیں نہیں کر رہا ہوں مجھے story telling اور یہ start with question مطلب ایک hook کیسے کرنی ہے وہ hook آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ ہم hook کیسے کرتے ہیں وہ local دیسی content ہے لیکن بات یہ ہے کہ بھائی ہم ڈیسی ہوں ہم انگلیس میں بنائیں ہم پاگستانی میں content بنائیں یا ہم جہاں بھی content بنائیں گے ہم نے hook لے کے آنی ہے بس یہ ویڈیو آگئی ہے یہ آگئی آگئی یہ آواز ہے تو آپ کو آ رہی ہوں گی آو چلیں گی ایک منٹ دیں صرف down ویڈز فور فیس بک بھائی کہا ہیں ڈاؤن ویڈز فور ایف بھی یہ یہ ساری آگئی ہے آپ نے میں کہ بھی دے اس کو jumping into the main context and the script sharply using with that اور یہ سیمپل سکرپ رکھنا ہے تو اس کو ہم cut کر دیں گے اور یہ ہم کریں گے ایسے cut یہ ہماری سکرپ آگئی ہے اب یہ دیکھیں ہماری سکرپ سٹارٹ یہ اب کیا کرے گا یہ بھی اچھی تھی لیکن یہ اس کو مزید زیادہ اچھا بنا کے وہ ہمارے سامنے پیش کر دے گا مطلب اس کا اور اچھا انٹرو بنا دے گا اور اچھے طریقے سے پیزن کر دے گا یہ ہمارا ری رائٹنگ وارا میتھڈ اب لوگوں کے سوال کرتے ہیں انشاءاللہ آج ہم ایسے اوپر سے نہیں گزریں گے ہم انشاءاللہ سائی چھے دیکھیں ٹھیک ہو گیا لیٹس پوز میں کرتا ہوں کہ یہ میں نے اس ٹرپک پر ویڈیو بنانی ہے تو یار کیا میں کیا کروں کہ میں اس کو ایسے کافی کیا ایسے کرکیا سوڑی اس پر اور اب دیکھیں اس پہ تین نکتوں پہ کلک کر ہم نے آگے اور سکرپ نکال لی ہم نے یہ سیمپل بچوں مالا کاملہ ہم نے اچھا یوٹیوبر ہے علی عبدال اچھی ویڈیوز بناتا ہے یہ آگیا ہے دیکھیں میں نے تین ڈاٹ پہ کلک کیا یہ اور یہاں سے آگے میں نے شو ٹرانسکرپ پہ کلک کیا تو اس نے مجھے یہاں یہ نیجے ٹرانسکرپ شو کروا دیئے اور یہ ٹرانسکرپ میرے سامنے شو ہو دیئے یہ ٹرانسکرپ کیا ہوتی ہے یہ اب اس کو جا کے اس کا ٹوگل ہم ختم کر دیں گے اور یہ لیں آپ کو جو میتھاڈ ہوں وہ اتنا مجھدار اور اتنا کمال کا میتھاڈ ہے نا آپ کو یہ ری رائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اچھا ری رائٹ ہم کچھ سین میں کر سکتے ہیں کچھ سین میں ہم ری ری کر سکتے ہیں کوئی نیوز ہے اگر نیوز ہے تو نیوز رائٹ کر لیں گے لیکن لیکن اب ان چیزوں کو بھی اگر آپ سیم اس چیز پر کریں گے تو یوٹیوب ریچ ہی نہیں دے گا تو یہ چیزیں ہم نے ہر چیز جان ابھی تک ہم رائٹنگ والے اگر اس نے ہمیں چیٹ جی پیٹ اتنا بڑا بنا کے دی دیا ہے اور آگے چلتے ہم اپنی تیس پر چلتے چلتے چیز بھی چلتے ہم رائٹ نہیں کریں گے ابھی ہمارے پاس ایک اور پر اچھی پر اچھی اچھ پر اچھ سنا رہا ہوں آپ کو آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ ہم سرس کیا کر رہے بہت بہت لنبی ہے اور وہ پر میں آپ کو بنانا بھی سکھا ہوں اور وہ پر ہم اس طرح یہ کسٹم اس ٹرکشن والی پر ہوتی ہے دوست پر آگے جا کر کریں گے ایک مند میں بھائی پہلے تو سیا پی ہو دس بچ کے چار منٹ ہو گیا آگے 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 ہماری ویڑی کرتی ہیں الگ 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 ٹاپک پہ مجھے ایک نیوز چاہیے میں کیا کروں گا مجھے ایک مثال کے طور پر مجھے رائٹنگ والی کہا یوز کرنی ہے مجھے ڈڈیل والی کہا یوز کرنی ہے وہ بتائیں لگ اب یہ ایک چلیں یہ چیز ہے یہ کوئی ہم نہ یہاں سے کوئی دیکھتے ہیں ہم جس پہ ہاں یہ اب کوئی ہوگا جو بھی ہے میں اس پہ یہ دیکھیں میں نیوز بریک کرنی ہے کیوں نمبر ایک بات تو یہ چل رہا ہے اور میرا چینل نیوز ریلیٹیڈ ہے تو میں کیا کروں گا میں آکے اس کو سمپل اٹھان گا یہاں دیکھیں میں اٹھانا اس کو اور مزے کی بات کروں کچھ چیز ہے وہ آپ گروپوں میں سوال پوچھا شروع کر دیتے ہو کہ سر نے شروع کی اچھا اچھے سے بہت اچھے سے بہت اچھا نہیں اچھے سے بہت اچھا اتنا اچھا کہ مجھے نا ایک بندے کا میسیج آیا لگا کہ اپنا انٹرو دیں سوڑا سا میں انٹرو دے دیا منٹور ہیں بہت بڑے منٹور ہیں اچھے کہیں لگے آپ انٹرو کرنے میں انٹرو سب سے مشکل تری سوال اچھا یہ دیکھیں چک کریں اور یہاں آکے اس میں میں ورڈ کاؤنٹر لازمی یوز کرتا ہوں ورڈ کاؤنٹر ایکسٹینشن آپ یوز کیا کریں اس سے کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے بن جائے گی اچھا یہ اگر ہم اس کی ویڈیو بنائیں گے تو ہم کیا کریں گے اس کو اٹھائیں گے پتہ 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 اچھا جی اجtے آجrecht ملک کی weeks اس کا انت طائم کی ہے اجھا وقت ابوقیں ماسور سا common وہ اپن یعنی اچھا جی اچھا یہ میں لاغ ان کر لیا ہے اور میں آنگا کریٹیو میں یہ پیڑ میں ہی کریٹیو میں یہ آپ کو مل جاتا ہے تو وہ تین سو چار سو کا مل جاتا ہے اچھا اب اس نے مجھے نا ایک اچھے سکرپ لکھے دے دی ہے یہاں سٹارٹ کیاں سے ہو رہی ہے بفلو بیل رننگ بیک یہاں سے اور یہاں ہمارے پاس سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے اب نمبر ایک بات ہو یہ ہے کہ اس اس نے بہت اچھے سکرپ لکھے دی ہے اور میں اس کو دیکھتا ہوں کتنے ورڈس کی ہے ہمارے پاس بارہ سو میں کہتا ہوں کہ ہمارے شارٹ کرتے ہیں ہمیں اور تھوڑا سی کمپریہنسیو سا ہمیں یہ ایک اووروی بنا کے دے سارا ٹھیک ہے کیونکہ میری ڈیمانڈ ہے تین سو یا چار سو ڈیمانڈ ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے یہ دو سو ورڈ سے قریب ہوں گے ڈیمانڈ ہے یہ الفاظ ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ ہے ہماری انگریش اتنے اچھی نہیں ہے ان دا ورڈ آف سپورٹس اچھے طریقے سے سٹارٹ کیا اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہ نہیں ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا اس نے ہمیں کچھ تین سو سے پھر ہی زیادہ بڑھے لکھے دے رہے دیکھتے ہیں کہ یہ اس نے ساتھ آر سو ورڈ لکھے دے گی تو مسئلہ نہیں ہمیں سے لڑیں گے دماغ کھائیں گے اس نے ہمارے دماغ خراب کرنا تو ہمیں دماغ خراب کرنا چار سو چٹیس اناف ہے ٹھیک ہو گیا رہا ہمیں اتنے ہی ساتھ سو چار سو بڑھ چاہیے دی کاپی کریں گے اور ہم یہاں آکے یہ پیس کر دیں گے یہ نہیں ہے کل بھی پیسٹ نہ ہوا مہت سوری اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ ایکسس کرنے پڑے گی میں ایکسس نہیں دی اچھا اب یہ بڑا کمال کا ٹول ہے اس میں آپ کو میں سکھا بھی ہوتا ہوں تھوڑا سا ویسے تو آپ ڈریک اس کی بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں آپ کو کوئی کاپی آئیٹ سٹائک نہیں آئے گی اب پرسنلی بات کروں آپ کی موٹیویشن کے لیے آپ پوچھتے ہیں ارننگ کتنی ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس 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 میتھڑ سے کہ ہم نے یہاں آکے ری رائٹ کیا اور ری رائٹ کرنے کے بعد یہاں آکے ہم نے کپیل بارٹ مارا اور یہاں سے ہم نے ڈریکٹ وائس بنائی اور وائس بنا کے ویڈیو اپلوڈ کر کے ہم نے الحمدللہ بارہ ہزار ڈالر ایک مہینے کا بھی نکلوایا ہے تو یہ چیزیں آپ اس سے کام کر سکتے ہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں آئے گا لیکن کب وہ نیوز بیس کنٹینٹ پہ اب میں کیا کروں گا میں نے کریٹیو پر رکھا ہے کریٹیو جتنے ورڈز ہیں اتنے ہی ورڈز میں ایک اچھے سے اندازہ بنا کے جاتے گا یہ میرے سے پوچھ رہا ہے کہ سینونم جو ہیں وہ آپ کے کتنے چینج ہوں پیور چینجز چاہیے آپ کو اگر مور چینجز چاہیے تو یہاں آگے لے چلے ہو جائیں گے سمجھ نہیں آئے گی تو ہم نے یہاں سے الفاظ ٹھیک ہے اس نے ری فریز نمبر ایک تو ری رائٹ کر کے دے دیا چیٹ جی پیٹی نے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہاں کوئل بارڈ میں آکے ری فریز کریں لیکن ہم پھر بھی ری فریز کر لیتے ہیں کہ چلے بھئی یہاں اور چیز اچھی ہو جائیں گی اچھا آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ سر ہمیں تو انگلیش پڑھنی نہیں آتی تو بھائی سچ بتاؤں تو مجھے تو یہ رکاوٹ نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے سیمپل سی بات ہے آپ کو نیوز دیکھنے آگی ہے نا بس ان اپ ہے اچھا آپ یہاں اس کو تھوڑا سا بتایتا ہوں اس میں بڑی مجھے دار چیز ہے کہ آپ جو سننم یہاں سرچ کرتے ہیں نا وہ سننم آپ کو یہاں مل جائیں گے اندہ فارس پیس ورڈ آف ایٹلیٹس ایٹلیٹس یہاں میں کہہ رہاں کہ نہیں یار مجھے نا یہ پورا اچھا نہیں لگ رہا تو میں اس پر کلک کروں گا اور یہ اس نے مجھے بتا دیئے پورا اس نے مجھے ایک وہ اس کا بتا دیا کہ آپ اس کو جانا چینج کر سکتے ہو یہاں تک کہیے اچھا اگر میں چاہ رہاں کہ نہیں یار مجھے صرف یہ ایک ورڈ چینج کرنا ہے تو یہ اس پر کلک کروں گا اور یہ ہمارے سامنے آجائے گا اچھا اس کو اگر بات کریں سوری یہ پورے اس کی بات کریں گے ایک لائن کی تو یہ اب ری فریس پر کلک کرنا ہے تو اس نے ہمارے سامنے یہ دیکھیں یہ اس نے ہمارے سامنے کتنی لائنیں کھول کے دی پوری پوری کہ اگر آپ نے کریٹیو میں رہتے ہوئے بنانی ہے تو آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں ون سٹوری سٹک آؤٹ ان دہ فاس پیس ورڈ آف ایتلیٹک ویر تھرلنگ پلیس یہاں سامن سے ایسے بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہتا ہے کہ سیمپل میں آئے تو سیمپل واری لائن لگا سکتے ہیں فارمل میں فلوینسی میں ایکسپینڈ بڑھا کرنا ہے شوٹن میں مطبق کتنے آپشن دیکھیں آپ کو سٹینڈرڈ میں آنا چاہیں تو یہ آپ کو کتنے آپشن دیکھیں ٹھیک ہے نا میں بات کرتا ہوں چلیں ہم شوٹن میں کوئی اچھا دیکھ لکھتے ہیں مزا نہیں آرہا ایکسپینڈ میں دیکھتے ہیں مزا نہیں آرہا یہ مطبق چلیں میں لگ رہا اچھا ہے یہ بھی اچھا لکھا بھرا نہیں لکھا تو ہم بھر اس کو ہی جائیں دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں آپ کیا کر سکتے ہو کہ آپ چاہتے ہو کہ بھائی مجھے یہ پوری لائن چینج کرنی ہے تو یہ نیچے یہ آ رہا ہے ایٹموسفیر تو یہ انوائرمنٹ یہ دیکھیں اس کے بعد وائب فیلنگ سین آپ کا جس اس طرح کا جو چیز ہے وہ آ جاتی ہے اچھا اس کے بعد اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں پوری میں نے یہ پورا یہاں تک کا چینج کرنا ہے پلے تک تو یہ دیکھیں یہ اس نے کتنے بڑے بڑے یہ ایکسپینڈ میں آگے ساروں میں تو یہ چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں ہم لیٹس بہت بات کرتے ہیں کہ بھائی اس کو پاپی کرتے ہیں اور اس پہ جا کے ویڈیو یہ دیکھیں ہم آج پاس آگے چار سو تین تالیس ویڈس نے دے دیئے ہیں اس پہ جا کے ہم ویڈیو بنائیں گے اور اچھا تھمدل لگا گے ٹائٹل ڈسکوپشن ٹائگ لگا گے تو آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری ری رائٹن کے بارے میں کہ اگر ہم ری رائٹ کرتے ہیں تو ری رائٹ ہمیں کہاں کرنی چاہیے اور کہاں نہیں کرنی چاہیے تو میں آگے بتا جائے کہ سٹوری بغیرہ میں آپ ری رائٹ کر سکتے ہیں اور نیوز بیس میں آپ ری رائٹ کر سکتے ہیں اس کو اور جگہ ہر جگہ پہ رائٹ کرنا اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے نا ایک نئی ریسرچ کیسے کرتے ہیں وہ ہم الگ آگے چلتے ہیں چیزیں لنسی لنبی ہوتی آ رہی ہیں میں ڈیٹیل جاتا چھڑ جاتا ہوں کیا کریں آپ کو نا ڈیٹیل دوں تم بچتا ہاتھ ہے ڈیٹیل دوں تو آپ تانگونا شروع جاتے ہیں اچھا اب نا یہ ایک دو بس اس کو لے کے نیار ختم کرتے ہیں بس کیا کہیں بیٹ میں یوٹیوب بھی آگی تو ہم نے یوٹیوب بھی شیئر کر دی کبھی یوٹیوب میں آپ کن کن چیزوں کو آپ کے بات میں پوچھے جاؤنا والے سوال بھی میں نے پہلے کیلے کر دی ہیں اچھا اب یہاں دیکھیں give me an outline for our youtube video script call جہاں کیورڈ میں دیتا ہوں اسے وہی دیتے ہیں ہم اسے how to make money during recession ٹھیک ہو گیا یہ اب کیا کرے گا ہمیں نہ ایک outline سی دے دے گا کہ یاد یہ چیزیں ہیں اچھا اب اس کو ہونا میں الگ الگ لکھ سکتا ہوں یہ الگ cut کروں گا اور یہ دیکھیں اب یہ کیا کرے گا مجھے یہ outline دے دے گا کہ یہ یہ چیزیں آپ یہ دیکھیں یہ یہ آگئے ٹھیک ہے اب میں کیا کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے مجھے ساری چیزیں ہی بنانی ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے چیز بنانی ہے اور کیسے کرنا ہے اب میں اٹھا کے ساری یہ دیکھیں اب یہ چیزیں شیئر کر رہا ہے اسکرپ نہیں ہے اسکرپ کو اب یہ انگیجنگ یہ ایسے بنائے گا write me an a great hook and an instruction for this youtube video script make sure to briefly talk about the following یہ following مطلب ہمارا جو keyword تھا اب following میں ہمارا یہ پورا آگیا سارا following continuing the script give me a few paragraph to discuss the following یہ following پھر ہمارا وہی اوپر مطلب سب جو چیزیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہ سارا اس نے بتایا conclusion سب کچھ ہو ایسے اور یہ چیزیں آپ یہ چیزیں اچھا اب ہم نے یہ تو بتا دیا کہ وہ rewrite آپ کہاں کر سکتے ہیں اور یہ کہاں کر سکتے ہیں اچھا کچھ topic ایسے ہوتے ہیں جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جو ایکچولی جو یہ پرامٹ ہے نا یہ آپ دو گے 4.3.5 میں نہیں دو گے 4.0 میں دو گے ٹھیک ہے نا کیونکہ 4.0 میں جاؤ گے تو وہاں براؤزر میں جاؤ گے میں پاس یہاں میں لگایا نہیں ہے چلو نیکس ٹائم میں پھر ہم یہاں اس نے بتا دیا کہ یہ دیکھیں اس نے ہیڈنگز بھی دیتی ہیں اٹھا گئے building social یہ 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 اور ایک بڑے اچھے طریقے سے conclusion دیکھ آتے ہو یہاں یہ یہ ایسے ختم کر رہا ہے اچھا اب ہمیں یہ چیزیں کہاں یوز کرنی چاہیے ری رائٹنگ کا بتا دیا میں نے آپ کو نیوز بیسٹ میں سٹوری بیسٹ میں اور اس طرح کی جو میرا خیال میں ہوتی ہے اچھا اب یہ آگیا ہے کہ سمپلی چیزیں کچھ ہمارے سامنے نا آ رہی ہوتی ہیں جیسے گوگل بار میں جاتا ہوں کوئی نا ایک نیوز ہے اسرائیل کے بارے میں لٹس ہو تو گوگل بار میں ایک خاص بات یہ ہے کہ گوگل بار جو ہے نا آپ کو ریل ٹائم ڈیٹا بھی دیتا ہے تو آپ یہاں آکے وہ کیورٹ دیتے ہو تو آپ کو ایک گوگل بار وہ جہاں نیوز ٹائپ بیسٹ مطلب ایک تو نیوز ہوگی نا وہ والی جو ٹرینڈ میں آ رہی ہیں لیکن ایک وہ ہوتی ہیں جیسے ہمارے ہمارے ملک کی حالات خراب ہیں ہاو ٹو میک منی ڈیوڑنگ ریسیشن ایک یہاں آپ بنا سکتے ہو تو اس پہ ایک اچھی یہ بھی چل سکتی ہے لیکن میک ہوں گا کہ آپ اس کو ڈیٹیل میں ہی لے کے جاؤں مطلب یہ والی سکرپنا ہم بہت کم یوز کر رہتے ہیں یہ ایک ٹائم تک میں نے یوز کی تھی ڈیزیلٹ پس دیکھیں ایک ٹائم تک ہی ملتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو تنگی ہونا شروع ہوتی ہے کیونکہ مارکٹ میں کمپیٹیشن بڑھنا شروع جاتا ہے آج میں پاس بندہ بیٹھا ہوا تا کہہ رہے ہیں میں نے یوٹیوب سیکھنی ہے میں نے کہا دیکھیں اگر آپ ویڈیو بنانا بنا کے آپ چاہتے ہیں کہ یار میں نے کہا کیسی ویڈیو بنا ہوگے کیا لگا یار وہ میں نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب پہ نا بڑی ویڈیو چلتے ہوتی ہیں وہ پیچھے بیگرونڈ لگا ہے آگے حدیث چلتے اور پیچھے وائیس آور چل رہا ہے میں نے کہا ہزار ہزار لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں چلو مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ جو ہے نا پچھلے چار سالوں میں چھوڑوں چھوڑ دو سالوں میں پچھلے دو سالوں میں آپ نے وہ ویڈیو کتنی مرتبہ دیکھے ہوگی دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں سب سے پوچھ رہا ہوں دو یا تین یا چار مرتبہ اور بھائی جو ویڈیو آپ نہیں دیکھتے وہ بندہ کیسے دیکھے گا آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو تو دیکھیں اب تھوڑا سا میں تھوڑا سا پھلی پوائنٹ آف یو کی طرف آتے ہیں اور اس کے بعد چلیں گے ہم اپنے دوسرے اس کی طرف جہاں میں آپ کو دکھائیں لگا ہوں کہ ہم بھوک کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارا کنٹینٹ ہے پنی والا لائک جیسے مدب خیزر امرڈ لوگ بنا رہے ہیں تو ویسے ہم بھی بنا رہے ہیں میں سکرین چھوٹ دوسری سکرین شیئر کرنے لگا ہوں نا اچھا یہ ویڈیو نا ہماری تقریباً چلی گئی ہے لیکن اب جانے کی وجہ دیکھئے گا کہ یہ کیوں گئی ہے آخر آخر وجہ ہے کیوں گئی ہے یہ سکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے ساتھ اچھا وائس بھی سنتے رہے گا امید ہے وائس آپ کو آئے گی یہ لیں اچھا آپ میں یہاں روکتا ہوں دیکھیں یہ ایک ہک تھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ہم ویڈیو کیسے بناتے ہیں ہم فنگر ٹپ کو دیکھتے ہوئے ویڈیو بناتے ہیں کہ ایک بندہ فنگر سے سوری انگوٹھے سے سکرول کر رہا ہے سکرول کر رہا ہے بھائی ہم نے روکنا ہے وہ بندے کو روک کرنے کے لیے آپ کا ہک اتنا تگڑا ہونا چاہیے نا کہ بندے کی بھائی بریک لگے انگوٹھا بریک لگے لیٹس پوز یہ ہم نے جیب کاٹ کے بندے کی بریک لگا جی اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے کنٹینٹ میں اتنا دم ہے کہ وہ لوگ آگے دیکھیں گے آگے ہمارا ہک تو اچھی ہو گئی اب ہک کے بعد سٹوری بیچی ہونے چاہیے اب سٹوری دیکھتے ہیں کہ کیا اچھی ہے کہ نہیں ہے آج تو موزی ہوگی اچھا چاہیے اچھا چاہیے اچھا چاہیے اچھا چاہیے وہاں پر کب چاہ رہی ہیں آپ سے یہ وہ ہے سلو کی مکھا ہے چاہہاں جی خوصہ کیوں کہ رہے ہو میں وہاں بڑا ویڈیو بنا رہا تھا اور لیکن یہ آپ کی بنجر زمیز اور یہ ویڈیو ہاری خناب کر لیہا ہے اچھا چاہیے موسیقی 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 اچھا اس ویڈیو کو ہم یہی روکتے ہیں بس مطلب آپ کو سمجھ آئی کہ ہم نے ہک کرنے کے بعد سٹوری کو بھی انگیجنگ بنانا ہوتا ہے جس سے سٹوری لوگ آگے دیکھ رہتے ہیں اور یہی چیزیں ہماری پھر آگے ہماری ویڈیو کو آگے کھینچ رہ جاتی ہیں جب ہمیں واش ٹائم زیادہ ملتا ہے آرڈینس ریٹینشن جس کو بولتے ہیں کہ لوگ جتنی زیادہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں اتنی زیادہ جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ویڈیو چلی جاتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ میں ایک چلیں یہ چلی بھی تو تھی میں اگر دوسری ویڈیو بھی آپ کو ایک دکھا سکتا لیکن وہ مجھے بس یہ ہے کہ نا یار کر رہے ہیں بات نہیں کہا کہا ہم کر رہے ہیں خود نہیں پتا کہا ہم کر رہے ہیں الحمدللہ کر رہے ہیں یہ فیس بک پہ یہ ہے الحمدللہ مطلب اس کے آرٹھ ملینے کریب ہو چکے ہیں اور اگلی ویڈیو ہے اس کے بھی اچھے ویڈیوز ہیں وہ کہنے کا مطلب دوسری ویڈیو کی جو سٹارٹ تھا وہ بھی ایسے ہی سٹارٹ میں اتنا کمال کا ہک اور انڈ تک سسپنس رکھا ہوا ہے کہ انڈ میں ہو کیا رہا ہے کیسے چل رہی ہے اور لوگ پھر اس کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے زندگی کا فارمولہ ہے کہ آپ نے یوٹیوب کی ویڈیو بنانی ہے ٹک ٹاک کی ویڈیو بنانی ہے فیس بک کی ویڈیو بنانی ہے آپ جس بھی پلیٹ فارم پہ جائیں گے تو ایک اچھا سٹنٹ کریئٹ کریں گے ایک اچھا ہک ڈالیں گے جس سے آپ کی آڈینس کا انگوٹھا رک جائے گا سکرول کرتے کرتے جب انگوٹھا رکے گا تو سمجھ لیں کہ آپ یہاں تک تو وین کر چکے ہیں اب بندہ کلک کر کے ویڈیو کو دیکھے گا اگر ویڈیو اچھی بن گئی تو بھائی وہ جہاں نا آپ کی ویڈیو بازر لکھر جائے گی اگر سکرپ اچھی نہ ہوئی صرف ہک کی اچھا ہوا تو بس پھر وہ بندہ بس خوک دیکھ کے چھوڑ دے جائے گا اور آپ کی ویڈیو پھر ڈیٹ ہو جائے گی فائدہ ہوئی گی اب آتے ہیں ہم اپنے لانگ تھوڑا سا اب میں بیچوڑی چیزوں کو سکپ کرتا ہوں اب ایک بریف ڈیٹیل ہے اب اس کو ذرا گھوڑ سے دیکھئے گا ٹھیک ہے بہت زیادہ گھوڑ سے دیکھئے گا نمبر ایک پہ میرا ٹاپک ہے ہاو ٹو میگ منی دیورنگ ریسیشن اس کے لیے تھوڑ اسی ریسرچ چاہیے وہ ریسرچ کیا کرنی ہے آپ نے آپ نے جناب صاحب کرنا یہ ہے کہ جو ٹو پہ جانا ہے اس کے مطالق کچھ دو یا تین ویڈیوز دیکھ لیں یا پھر آپ گوگل پہ چلے جائیں اور ایک دو تین بلاغ ریڈ کر لیں بلاغ ریڈ کرنے کے لیے بھی اچھا جو لوگوں کا مسئلہ ہے نا انگلیش کا تو یار یہاں آپ آئیں گے یار مسئلہ کسی چیز کا مسئلہ اپنے ٹینشن نہیں لینی آپ کو انگلیش نہیں آتی تو مسئلہ ہی نہیں ہے ہمیں کون سا فرنچ یا رشیان آتی ہے ہم فرنچ اور رشیہ میں اگر یوٹیوب پہ بیٹے کام کر سکتے ہیں تو بھائی آپ انگلیش میں کام کیوں نہیں کر سکتے آپ کو تو انگلیش کا پھر کچھ نہ کچھ تو پتا ہوگا ہمیں تو رشیہ کا کچھ بھی نہیں بتا کیا چیچو مجھو ہے سمجھ آگئے تو اگر ابھی تو ہم انگلیش پہ کام کرنا ہے جب ہم رشیہ روشیہ میں جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے سمجھ آگئے چیز ہوگی تو چیزوں کو ابھی دیکھتے ہیں میں بات کرتا ہوں یہاں مجھے انگلیش نہیں آتی تو میں کیا کروں گا سمپل سلوشن ہے اس پر کلک کریں گے ہم اور ٹرانسلیٹ ڈس پیج پہ کلک کر دیں گے یہ ان لوگوں کے لئے ہیں یہ پہلے میں نے بتایا گیا ہے کوئی نہیں بات نہیں ہے اور شاید آپ میں سے کوئی ڈیوز بھی کرتے ہوں گے لوگ کو یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے یہاں آگیا ہے کیا اس کو آپ یہاں سے ایسا کوپی کریں گے اور جب آپ اس کو لکھیں گے نا ورس اپ بغیرہ میں تو وہاں جا کے یہ الفاظ سارے صحیح ہو جائیں گے یہاں مطلب یہ جو ناس سے مطالق کے ساتھ بازی یہ شروع الٹے پھلٹے ہو رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے اور کچھ چیزوں کی سمجھ نہ آئے تو اس کو اٹھا کے بلکہ یہ دیکھیں کوپی کریں اور اٹھا کے اگر میں یہ بارڈ میں مارتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں امریکی کسات بازی بازاری اپریل دوزار بیس میں ختم ہوئی سے ریکارڈ پر مختصر تلین بنا دیا امام کسات بازاری یہ کسات بازاری بول رہا ہے اس کو ریسیشن کو کی طرح اگرچہ اس نے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا تو ایسے آپ آگے ریسرچ کریں گے دو ستین ویب سائٹ پہ اور آپ نے کچھ پوائنٹس اس کے نوٹس کر لینے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت لیول کی بہت لیول کی پرامٹ ہے تو اس لیے اس میں تھوڑی سی ریسرچ آپ کی بھی چاہیے ہوگی ویسے میں کوشش میں ہوں اس پہ میں ابھی ٹائم نہیں ملا مجھے میری کوشش ہے کہ میں اس پہ کام کر رہا ہوں اس کو نا میں جو یوٹیوب سے گوگل یا یوٹیوب پہ جا کے ٹاپک نکالنے ہیں نا وہ بھی ہم چیٹ جی پیٹی کو کہیں وہ نکال کے دے اچھا آدھے تو ہم نکالنے کے بھی لیکن پھر بھی مجھے جو مزہ آیا تھا نا وہ ٹاپک نکالنے کا وہ ہمیں مزہ ہی آیا تھا کہ گوگل سے ہم نے کچھ پوائنٹس نکالے اور ہم نے اس کے مطابق چینوں کو دیا تو پھر وہ ایک اچھا وہ بن گیا ٹھیک ہے اچھا اب آگے چلتے ہیں یہ میری پرامٹ ہے میں پرامٹ دے گئے اب یہ پرامٹ گنتے چاہیے گا یہ ایک پرامٹ نہیں ہے یہ پرامٹ دھیر ساری ہوگی ہے ہمارے لیے یہاں سے چلتے ہیں میں نے ایک ایورڈ دے گیا ہے یہاں سے میں اس کو کٹ دیتا ہوں کیونکہ میں لکھتا ہوں کہ مجھے کیا کیوں کیسے کرنا ٹھیک ہے اب آپ اس کو پڑھئے گا بھی سہی کہ لکھا ہوا کیا ہے ہم نے کچھ چیزوں سے منع کیا ہوا ہے اور کچھ چیزوں کو ہم نے کہا ہوا ہے کرنا ہے سٹارٹ بیدہ فیکٹ آن ہاؤ آفن ریسیشن ہیپن یہ ہم نے گوگل پہ جا کے جب سرچ کیا تو وہاں ہمیں کچھ سوال ملے کچھ سوال ہمیں یہاں مل جاتے ہیں یہاں انگلیس کو بند کرو اور سوڈیس کو بند کرو شو اریجنل مبوشہ ہو بھئی کچھ سوال نا یہ یہ آ رہا ہے آپ کو پیپل آسک آلسو یہاں سے مل جاتے ہیں اور یہاں سے پوائنٹس دیکھ لیں کچھ یہاں سے دیکھ لیں اور کچھ آپ وہاں جا کے دیکھ لیں گے ٹھیک ہو گیا تو ہمیں ایک سوال ملا how often recession happen tell viewers that tell viewers what they will learn in this video اب یہ ہم ویڈیو کا تسکر کر رہے ہیں اب ہمارے ویڈیو کو بتائیں کہ وہ کیا سیکھیں گے and why they should watch till the end انہیں end تک یہ ویڈیو کیوں دیکھنے چاہیے ٹھیک some of the talking points are اب یہ پوائنٹس میں نے یہی بلاگ پر کے نکالے what a recession is number 1 how to make money in it کہ ہم recession میں money کیسے بنائیں and lastly how to come out stronger and richer ٹھیک ہو گیا finish off اب یہ دیکھیں اب یہاں دیکھیں ہم نے آگے منا بھی کیا کیا finish off by welcoming weavers ٹھیک ہے ہم نے یہاں آکے بھی welcome کرنا ہے اس سے آگے کچھ بھی نہیں کرنا ابھی ہمارا یہ welcoming weavers چاہیے تو آپ یہاں لکھ سکتے ہیں کہ write in 200 300 150 جتنے words آپ لکھنا چاہیں تو words کو لکھ لیں ٹھیک ہو گیا اس نے ویسے انٹرو تھا تو اس نے بھی دیکھیں بڑا اچھا طریقے سے ہمیں ایک چھوٹا سا انٹرو لکھ کے دیا ابھی یہ صرف جو پرامٹ تھی یہ پرامٹ صرف انٹرو لکھنے کے لیے تھی نہ کہ پورا سکرپ لکھنے کے لیے ایک سو اسی اگر میں چاہتا ہوں کہ یار مجھے اور چھوٹی چاہیے تو میں مور شار انڈ کمپریہنسیو کر سکتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں چلنے دیں ٹھیک ہے چلنے دیں اس کو اٹھا کے آپ رکھ سکتے ہیں اپنے پاس آگے did you know that recession are in ویٹیبل part of our economic landscape occurring more often that اچھا مسئل کی بات میں ہوتا ہوں کہ میں جب research کر رہا تھا تو بھئی ہمارے سامنے تو US کے stats نگل کے آئے تھے اور میں نے channel کا نام پاکستان economy رکھا ہے stats ہمارے سامنے US کے ہی ہیں جو ready کیوئے ہم نے کچھ چیزیں پاکستان کے add کیوئے ہیں میں نے کچھ چیزیں بھئی وہ add کر لیں ٹھیک ہو گیا یہ تھی ہماری first prompt اب آگے چلیں گے کہ ہم نے ہمارے پاس ready ہو گئے چیز اگلا سوال کیا ہے what is a recession یہ میں سوال لکھ کے رکھے ہوئے ہیں اور کیوئر ہم نے بنا لیے ہیں what is a recession and the effect on people اچھا اب یہاں میں وہ prompt بھی دے رہا ہوں اور یہ میرا کیوئر آگیا ہے یہ یہ میں نے کیا لکھا ہے write a section on this یہ میں section لکھے گا اب یہ section لکھے گا صرف ایک body کا حصہ پوری script نہیں لکھے گا ٹھیک ہو گیا اب آگے دیکھیں start with sentence like before we talk about the solution دیکھ رہے ہیں یہ آپ ہر چیز میں لے کے جا سکتے ہیں مطبع یہ نہیں ہے کہ ہمارے recession میں چل رہی ہے آپ health میں لے کے جا سکتے ہیں آپ اس کو کوئی history میں لے کے جا سکتے ہیں جس چیز میں بھی لے کے جا سکتے ہیں تو آپ یہاں سے ایک اچھا مطبع start کر سکتے ہیں first what is a recession مطبع ہم اسے بولیں گے before we talk about the solution سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ recession ہے کیا ہے ہمارا مطبع ایک بلکل جو starting چیز ہے explain with technical dog 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 like gdp etc یہ چیزیں نہیں پتہ تھی یہ چیزیں بھی جب آپ article read کروگے چلے گا gdp اور یہ چیزیں آپ کو ضروری ہوتی ہیں اور 3-4 چیزیں ہے then break it down in simple to understand sentences give an example of a common product in the market کوئی product common لے اٹھا لے 2008 recession آیا تھا USM related to the 2008 recession starting the people who prepared were able to recover and come out stronger and make sure text flow naturally without conclusion or summary अच्छा हमने मना कर दिया है भाई इसको ना आपने flow में चलते जाना है naturally or without conclusion भी निकालना और summary निकालना अगर मैं यह रिमूव कर दूँँगा तो यह summary और गंटा लेकिन जब इसके रेडी होगी ना तो इसके बड़ी कमाल के रेडी होगी यह 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 देखे जरा यह हमारा इंट्रो आ गया यहां आ गया before we jump into the exciting world of recession economics make sure आ यह सारा हमना इसको setting भी साथ के साथ करेंगे ठीक है हमें यह लाइन काटनी है या दखनी है यह हम उपर वाले इसको देखे 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 यह हमे यह भी आ रहा और यह भी आ तो हम चीज़ हो और यह हमारे पास आगी है बॉड़ी 288 वर्ट यह लगा ले हमारे पास हो चुकी है 300 और 400 400 वर्ट हमें इसके थोड़ी इसके फोरण बाद मैं दूँगा आई वांट टू गिव में यह मुझे न इससे कुछ टॉपिक निकलवाने यह प्रॉप्ट आपको देखने ऐसे अलग 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 देनी आप ठीक है आई वांट टू गिव मे लिस्ट आई वांट तो गिव मे लिस्ट आफ अलसो मे वन कम आउट स्रांगर एंड ठीक है यह मै इससे लिस्ट मांग रहा हूँ और फिर हम इसी लिस्ट मे से एक टॉपिक को पकड़ के आगे उसको वीडियो मनाएंगे आफ्टर गे यह यह अगली प्राम्ट आ गई है और यह यह से मुझे उठाना है उठाना है लेट्स इंवेस्ट इन क्वालिटी स्टॉक डिवेशिफाई यूए स्टार्ट बिजनेस यह ऑनलाइन प्रिलांसिंग ऑनलाइन तो हम अगर दो लिकवान चाहते हैं तो अगली प्राम्ट यह ते तो इसे भी इतने लंबी डिटेल को आके अब यह देखे राइट इंट्रो आन इस स्टार्ट विज़ अफेक्ट और بریف ایکسپلینیشن tell the viewers how much many figures they can make doing this state the benefits on why it is good to do this in recession and how this can make you richer after recession don't write any conclusion یہ اوپر بھی لکھا تھا اور ہم یہاں پھر لکھ رہے ہیں کیونکہ یہ بہت تیز بھاگتا ہے اور یہ جناب صاحب کہتا ہے کہ ہم کہتا ہے ہمیں complete نہیں کرنی اب اس کو ہم یہاں اس کو بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے بوس لکھے تھے ہمیں اچھا اب یہ دیکھیں اس نے سکرپ کے اندر ایک اور سکرپ لکھ دی ہے ابھی جو ہم سکرپ میں جائیں گے نا تو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا سٹارٹ کرنا ہے ہم یہ نہیں لکھیں گے ہم جس یہاں سے اٹھائیں گے ٹھیک ہے نا now let's talk figures online freelancing can open the doors to a substantial income تو یہ چیزیں اب بتائیں لگا ہوں آگے ہم نے کیا کرنا ہے اب اس کی ایک آخری پرامٹ ہم دیتے ہیں تو آخری پرامٹ ہماری ہوگی کہ ہمیں اس کا ایک تھوڑا سا conclusion بھی لکھے دے جو اس نے سب کچھ لکھا ہے اور پھر اس کو ہم copy کریں گے اپنے not pad میں یہ دیکھیں write me a conclusion and ask viewers to like this video and subscribe to our channel چاہو بات ہے بندے بھاگتے جا رہے ہو یا سب سے سڑے دس ہوئے سردیاں یا لیں جی آ جائیں جی اوپر جی اب ہم چیزوں کو اٹھانا شروع کرتے ہیں اور اب ہم سکرپٹ کو دیکھتے ہیں کہ مجدار بنی ہے کہ نہیں بنی control c یہ ہے ہمارا intro ٹھیک ہو گیا کہان جا یہ ہے اس کے بعد آ جاتی ہے باری یہ ہم بات میں cut کریں گے نا کہ continuer کیا کرنا ہے اور کیا رکھنا ہے control c اچھا اس کے بعد باری آجاتی ہے پھر دوبارہ یہ بھی ہم پورا لے رہے ہیں ہم وہاں جا کے دیکھیں کہ ہمیں کیا رکھنا ہے اور کیا بنانا ہے اس کے ذریعے سکرپٹ بڑی کمال کی بنتی ہے اب بھی ہمارا بونس بونس ٹریپ اینڈ پہ لے کے جائیں گے ابھی تو سوال جواب بھی پڑے ہیں جب ہم نے یہ سہرہ سر پہ باندھ لیا کہ آپ کو سکھانا ہے تو کیا کریں آپ سیکھنا چاہیں نہ سیکھنا چاہیں اب دکھ درد ختم ہو گیا کہ کتنے لوگ ہیں کتنے نہیں ابھی اس سے فرق نہیں پڑتا ہاں بس احساس ہوتا ہے کہ ہم ٹائم دینا تو آپ لوگوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے اور سکس بھی انہی کو ملتی ہے جو سیریس ہوتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نیند زیادہ عزیز ہے آپ کے گھر والے زیادہ عزیز ہیں تو دو چیزیں بلکل نوٹس میں رکھئے گا کہ یہ نیند سکون کی نا پیسہ بہت بڑا فیکٹر ہے آپ اگر ڈریس کی تنگی ماش کی تنگی کا شکار ہے تو نیندیں اوڑ جاتی ہیں لوگ کی آپ کی فیملی کی ٹینشن ہے نا آپ کو فیملی کی چندہ ہے یہ پیسہ ہے نا تو فیملی کی نائنٹی پرسنٹ ایشوز مسئلے مسائل ختم ہو جاتی ہیں تو ایک بہت بڑا دیکھیں حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ یہ فقر جو ہے نا فقر بھوک افلاس یہ انسان کو کفر تک لے گا جاتی ہے قادیانی لوگ کیا کرتے ہیں یہ تو کرتے ہیں کیا نوپری اور جھوپری کا لالش دے گے اور ان کے جانے ایمانوں پر ڈاکا ڈالتے ہیں ہر کفر ہی ایسے کرتا ہے نا تو اس لیے اپنے آپ کو سٹرانگ کریں اور سٹرانگ صرف دنیا کے لحاظ سے نہیں دین کے لحاظ سے بھی کہ ہماری زندگی اور ہماری دنیا میں آنے کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہے ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا دین بھی ہے ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی کتنا کم آیا کیا کھایا کیا نہیں ہم سے پوچھا جائے گا بھئی جو مقصد تھا مقصد پورا ہوگا تو اس لیے کوشش کریں کہ ایک چھوٹا سا عمل بس نماز ضرور پڑھ لیے گئے کیا ہے یا دس دس مینٹ دنیا پچاس مینٹ ایک گھنٹہ صرف اللہ کے نام کا دین ہے آپ کے مسائل ہلو نا شروع ہو جائیں گے اچھا چلیں ہم اس میں چھلانگ لگاتے ہیں جی did you know that recession are in uh یہاں سے ہم start کرتے ہیں اور یہ دو جو جو دو paragraph ہیں نا یہ ہمارے ملتے سے لگ رہے ہیں ہم دیکھیں گے in the next few minutes you will discover the secrets to understanding a recession learned strategies to make money even when the economy falters and gain insights on how to come out of the downturn yeah well there than before we have what our wealth اچھا بھی ہمارے تھوڑا سا so be sure to stick out unlock the key to recession success اچھا اب میرا خیال میں ہمیں ایک کٹ کرنا ہے یا یہ والا کیوں کہ یہاں ہماری بات complete ہو چکی ہے اب ہم نے بس deep سمجھ دیکھ ہم نے چھلانگ لگانیاں تو چھلانگ ہم یہاں سے یہ دیکھیں جمپ لگانا رہا تو یہاں بھی جمپ بھی کر سکتے ہیں بھی بھی کر سکتے ہیں تو میرا خیال میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ اچھا کون سا ہے بھی جمپ انٹو تھا existing world of recession یہ یہ نہیں کریں گے بلکہ ہم یہاں ہی آئیں گے solution بس ٹھیک ہے مسئلے ہم نے اوپر بتا دیا ہے کہ مسئلے کیا ہیں تو ہم اس کو کٹ کر دیں گے یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں تھوڑی سی چیزیں آپ کو یہ کرنے پڑیں گی لیکن جب سکرپ نکھر سامنے آئے گی نہ تو بڑی مجدار سکرپ نکل کے آئے گی اور آڈینس آپ کی اینڈ تک انشاءاللہ ویڈیو کو دیکھے گی میں اگر چلیں ابھی آپ کو میں اپنا وہ دکھایا تھا دوسرا لیپ ٹاپ کو میں آن کر رہا ہوں وہ میں نے ویڈیو دوسرے لیپ ٹاپ پہ دکھائی تھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کچھ چیز کے بھائی ہم جو بات کر رہے ہیں یہ فضول نہیں ہے ہم خود اس پہ پریکٹس کر رہے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے نا تو ابھی ایک منٹ ٹھائرنے در ہوں میں تصویر لے لوں بھائی میں تصویر لوں گا ادھر بھائی چینل تو پورا شو نہیں کر سکتا چلیں میں خوش کرتا ہوں کہ چینل بھی چلیں شو یہ ایک منٹے سکرین اس کو یہاں روکتے ہیں اور دوسری طرف چلتے ہیں ہم دوسرے لیپ ٹاپ پہ بھائی ایک منٹ ہے سیکیورٹیز فرس پرارٹی یہاں سے کسٹم کہا جاتا ہے کسٹم 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 ہاں 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 یہاں بھی ٹھیک ہو گیا اب میں دیکھا ہوں آپ کو چیزیں کیسے ورک کرتی ہیں در بھی لگ رہا ہے مجھے چیزیں شیئر کرتے ہیں بھائی وہ دیکھیں شیئر ہوگی نا ساری چینے تو اس لیے میں شیئر نہیں کرتا تھا چینے بھائی تو مجھے یہ دیکھیں مجھے چھوٹی چینے شارٹ کر لینے دیں طرح اور بھائی بھائی کیا کریں بھائی کیا کریں کیا کریں کیا کریں یہ لیں ابھی یہ بسم اللہ انواز الرحیم اچھا ابھی نا یہ ویڈیو پلوڑ کیا ہم نے بھی نا تو یہ بھی ریزلٹ اگرچہ بہت اچھا نہیں ہے لیکن یہ چیز دیکھیں نو منٹ پینتالیس سیکنڈ ابھی ہمارا تم نیل اچھا نہیں تھا یہ جلدی میں بنا دیا ہے کیونکہ سیشن بھی تھا ہمارا تو تم نیل میں نے خود بنایا یہ پہلے میں نہیں بنا رہا تھا لیکن ابھی خود بنا رہا ہوں لیکن دیکھیں میں جو چیز آپ کو پڑھا رہا ہوں نا میں آپ کو پروو بھی دکھا رہا ہوں کہ چیز ہے کیا ہے کیسے بھر کرتی ہے اگرچہ یہ سکس پائنٹ ٹو وہ تھوڑا نہیں ہے لیکن ہم سی ٹی آر کوئیش کرتے ہیں بھائی چودہ پندرہ اٹھانہ تک ہمارا سی ٹی آر آئے تو مزا آتا ہے اور تب ہی دیکھ لیں کہ چھے پہ کتنا ڈاؤن آ رہا ہے اس کی پیدا سے ڈاؤن ہو گئے تو کوئی نہیں چلیں بڑھتے رہیں گے لیکن بات یہ ہے کہ چیزوں کو دیکھیں کہ یہ آڈیس ریٹینچن ہے اب میں دکھاتا ہوں تھوڑا سا آپ کو بھائی